نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو بان دیا پانی نہیں پلایا کھانا نہیں دیا مدینے والے محبوب علیہ السلام میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کوئے کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا لوگ یہاں بلا وجہ علج جاتے ہیں کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے اوہ بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا اور انسان کی نیولا کی انظرو علا قلوبیکم رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا سخت گیر نہیں کتے کا بچہ پیاسا کمے کے کنارے گرمی بڑی سخت گزر نہیں جاتے لوگ اپنا بچہ اسی کے آگے اور جس کو دکان پر رکھا اس کو کہا پیسے نہیں لینے پکڑ سائیکل لا سعودہ جلدی جا دھوپ ہے تو پھر کیا ہوا تو نے میرے سے ساڑھے آٹھ ہزار پورا نہیں لے نا اپنا بچہ چھپا کے رکھا گزر رہی ہے بچہ دیکھ لیا کتے کا بچہ پیاسا لکڑی کے جوتے اس خاتور نے پینے تھے اس نے اپنے دبٹے کو پھاڑ کے دو عصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کمے کے اندر لٹکایا اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے موں میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند کتریں اس بیبی نے اس کے موں میں پانی کے کیا انڈے لے خدا کی رحمت کو جوش آیا فرمایا فرشتو اس کے گنام والی لسپ ساری پھاڑ دو میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے پر اگر تو سخت گیر ہو جائے دیکھیں نا جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے قتل ہی کر دیا مار ہی ڈالا کسی کو جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلیف سے وقت گزاریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقاہ کس چیز میں ہمارا فائدہ کس چیز میں نرمی پیدا کریں بھائی اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے کسی پہ ترس ہی نہیں آتا اس کا درزیدہ خودگرزی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شہد دکھائی نہیں دیتی یاد رکھیں جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کریں جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کریں جو چاہتا ہے میرے لئے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کریں ہمارے مزاجوں کی سختی ہماری طبیعتوں کا کوراپن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچ نہیں چھوڑ دیا ہے اس نے معاشرے کوئی گھٹن کا شکار کر دیا اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالش کا بنا دیا زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں ان چیزوں پر غور فرمائیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے کسی کو روتا دیکھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باو تھا وہاں بڑا رشت تھا لوگ بڑے کٹھے تھے بہت سارے لوگ جمع تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ابو بکر پتا کرو کیا ہوا جنبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لائے اور واپس جا کے ارث کرنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا لوگوں کو کاٹ رہا لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کے آت میں ڈھنڈا ہے کسی کے آت میں رسہ ہے کسی کے آت میں نیزہ ہے کابو نہیں آت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں حضرت صدیق اکبر ارث کرنے لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا وہ کاٹتا پھر رہا ہے آپ مربانی کریں وہ تکلیف دے گا فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے اونٹ حضور کی طرف بھاگا نبی پاک کی طرف لپکا وہ میں بھی ڈڑنے لگا جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے دھوڑا آیا اونٹ ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اتمنان تھا فرماتے اونٹ دھوڑا آیا اور سیدھ آکے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے کس کے دکھ پر او بھائی غور تو کرو اس بات کو سمجھو تو سہی تو تو جیتے جاکتے ہستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا تو تو مسلمان پڑو سی ساتھ رہنے والا پلنے والا بسنے والا اس کی جوانی لڑکپن بڑا پا تو نے آنکھوں میں دیکھا تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی اور ایک اوٹ کان میں بولا اس کیفیت کو سمجھ تو سہی یار اس رنگ کو معصوص تو کر کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر کہ کان میں کچھ کا حضور رو پڑے پھر معبوب نے فرمایا رسی لاؤ مالک رسی لائے تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی اس نے خموشی سے ڈلوا لی حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے معبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے او بھائی میرے محبوب پاک محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی گوڑے پہ بیٹھے تھے گوھر کرنا میری بات پر دو آدمی گوڑے پہ بیٹھے کدر سے آ رہا ہے کدر سے جا رہا ہے رسط میں ملاقات ہوگی تو گوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو وہ کار پہ آ رہا ہو دوسرا چودری کار پہ آ جائے تو ساری شڑک بھی بلاک ہو جائے تو کہنے نہیں کوئی آگے بجا نیجے جا کے تو انہی پتہ دو چودری کھلوتے میں انتظار کرو پھیر جاؤ میں نہیں پتہ کہ ہم سے ایک صاحب ہیں کال نہیں تو کار نہیں گھریدی یار تم کیا تو رس موسیقی